شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ سے استفسار کیا گیا نفرتیں کیسے ختم ہو بھائی چارگی کیسے پیدا ہو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا اور بالکل بجا فرمایا آپ سب دعوت اسلامی میں آ جائیں جی ہاں انشاء اللہ عز و جل نفرتیں ختم ہو جائیں گی یوم فرقان یوم بدر پر ہوا مدنی مذاکرہ جس میں شہدائے بدر کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت نظر کیا گیا بعد زہر سوالات و جوابات جبکہ بعد تراویح سلچلائے عیادت بھی ہوا مختصراً جھلکیاں ملاحظہ کیجئے اگر کوئی غیر مسلم مڑے انہوں مسلمان تھینو چاہے تو ان کے کن طریقے سے مسلمان کروں نین جی کن طرح ترقیب دیوں ان کے کوئی غیر مسلم اچھے انہیں چوئی کے مکے مسلمان تھینو آئے تا فرض آئے کہ فوراں ان کے مسلمان کری دیئے مثال یہ تو عورتیں کوئی آتش پرست آبی ہو آگ پوجہ نواری ہو یا کوئی سمجھو کرسچن آبی ہو تو ان کے چوئی کے چو کیوں کرسچن مذہب سے توبہ کران تو پچھے ان کے کلموں پڑھائی دیے ترجموں کلمیں جو پڑھائی دیئے ان کے تی مسلمان تھی جو کھانے بھلے علماء جو بٹے ان کے پیش کرنو خوبے تاکہ ان کے مزید کی تربیت تھی سودلی ماں کیا حقوق ہوتی ہے اس کی بھی خدمت کریں کہ اس میں آپ کے والد کی خوشی ہے والد کی خوشی بھی اچھی ہے اور اس کے دل میں بھی خوشی داخل ہوگی البتہ اس کے وہ حقوق نہیں ہے جو سگی ماں کے تھے لیکن اس کے ساتھ اس نے سلوک تو کرنا ہی کرنا ہے ورنہ والد کی ناراضی کا سبب ہوگا آپ اس نے سلوک نہیں کریں گے تو صدر الشریعہ ارائی رحمت الرحمن کوئی لقب کس نے عطا فرمویا یہ ہمارے انشاءاللہ حاضرین جواب دیں گے مکتبت المدینہ کا مطبوع رسالہ تذکرہ صدر الشریعہ میں اس کا جواب موجود ہے کون جواب دے گا بپا میرا جواب ہے کہ آپ کو یہ لقب عالی حضرت علی رحمہ نے دیا آپ کو یہ لقب جواب درست ہے بپا اور بھی اگر انہیں کجھ انام مطا ہو جائے اجازت مل جائے ان کو مدنی حلیہ ماشاءاللہ دیکھو نا جتنے سارے امام والوں کو جواب پتا نہیں تھا ان کو جواب پتا ان کو مدنی حلیہ مل جائے نا مدینہ مدینہ ہو جائے ان کا سوال آپ کے بارگاہ میں نیدرلینڈ زبان میں یہ ہے اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں امام کے ساتھ تیسری تکبیر میں شامل ہو تو کیا وہ امام کے ساتھ سلام پھیڑ دے یا سلام پھیڑنے سے پہلے ہی دو تکبیریں کہے کر سلام پھیڑے دعوت اسلامی کے شاہد ادار مکتبت المدینہ کی مطبوع بارہ سو سنتالی صفحات اور مشتمل بہار شریعت جلد اول کے صفحہ نمبر آٹھ سو آٹیس پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مہران مفتی محمد حمجد علی عظمی علی رحمت اللہ القوی لکھتے ہیں جس کی بعض تکبیریں فوت ہو گئیں وہ اپنی باقی تکبیریں امام کے سلام پھیڑنے کے بعد کہیں اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ دعائیں پڑے گا تو پوری کرنے سے پہلے لوگ میت کو کندے تک اٹھا لیں گے تو صرف تکبیریں کہلے دعائیں چھوڑ دے آج چودہ سو پینتیس سنیجری کے ماہر عمدان الورق کی سترہویں شب ہے اوبی وین کے ذریعے مظفر آباد کشمیر پاک چناسی کا بھی نہ انٹرنیٹ دھنوٹ زلال لودران پاک اکانی کا بھی نہ میرا نام محمد عثمان اتاری ہے سمانم اختر زیب دے اوزر زلدیر بالا اسی دن کے امہ بونجنالو حسن بخش مری نواب شاکہ آئیلہ جان ٹری ڈی انجلہ اتقاف دے محمد شہباز اتاری جیل مولین بابا آج کا جو ہمارا یہ مدنی مذاکرہ ہے نا یہ چالیس جیل کولنیز جو ہیں ان کے ساتھ 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 جیلوں کے اندر قیدیوں میں بھی دیکھنے کی ترقیب کا مجھے میسیج آیا ہے آج سترہ رمضان المبارک بدر کی یاد ہے ہمارے لئے کیا اس میں مدنی پھول ملتے ہیں اس واقعی ہے بدر میں قربانی کا درس ملتا ہے کہ ان حضرات نے اپنے جانے قربان کی اور بے سرو سامانی کی پروائی نہیں کینا اس وقت مسلمان بہت ہی مطلب آزمائشوں میں تھے مالی اعتبار سے بھی بہت آزمائش تھی اور افرادی قوت بھی کافی کم تھی صرف تین سو تیرہ ہی تو تھے اور سامنے ایک ہزار کا لشکر جرار یہاں تو پورا سامان جنگ بھی نہیں تھا ان کے بس پھر بھی یہ حضرات اللہ کے بھروسے پر کود گئے اور دشمنوں کے دات کھٹے کر دیئے انہوں نے پڑوسیوں کو تکلیف ہو اگر اپنی مرگیوں سے تو پھر اس طرح مطلب یہ کہ جائز نہیں ہے کہ اپنی چیزوں سے پڑوسیوں کو عیضہ پہنچے بلکہ کسی مسلمان کو بھی عیضہ نہیں ہونی چاہیے کیا آپ کسی ایسے نبی کا نام بتا سکیں گے جنہوں نے جیل کو اپنے قدموں سے مشرف فرمایا پیارے نبی تھے یوسف علیہ السلام جو مرد اپنی عورتوں کو کہتے ہیں کہ اپنے میکے سے پیسے لے آو یا فلان چیز لے آو اگر وہ اپنے میکے سے نہ لے کر آئے تو اس کو مارتے ہیں اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا رشوت ہے حرام ہے یہ بتہ ہے یہ بتہ خور ہے اس کا مطلب خاندان پر روب ڈالتا ہے انہیں لڑکی والوں کا چونکہ دباوہ پہلی ہوتا عام طور پر یہاں پر ہمارے ہیں تو یہ بتہ مانگ رہا ہے اس کو کوئی بتہ خور ٹکرے گا تو بتہ چلے گا بتہ کس کو بولتے ہیں جیل میں قیدیوں کو فرض علم سکھانے اور قرآن پاک پڑھانے میں بعض اوقات بہت دشواری ہوتی ہے بعض لوگ سیکھنے کے لئے تیار نہیں ہوتے اور ترہاں ترہاں کی باتیں بناتے ہیں ایسے موقع پر مبلک کیا کریں انفرادی کوشش جاری رکھے قیدی تو کم باتیں بناتے ہوں گے جو آزاد ہوتے ہیں وہ بھی باتیں بناتے ہیں ٹھیک ٹھاک باتیں بناتے ہیں لیکن پھر بھی دیکھو آزادوں جمع آئے نہیں تو انشاءاللہ ہمارے سائن بھائی صبر و ضبط کے ساتھ بار 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 انفرادی کوشش کرتے رہیں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا جیسے پتھر ہے اس پر پانی کا قطرہ پڑا تو کچھ بھی نہیں ہوگا پھر قطرہ قطرہ گرتا رہے گرتا رہے کچھ نہیں ہوگا مگر ایک دن آئے گا کہ آہستہ 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 وہ پانی کا قطرہ گرتے گرتے اس پتر میں سراخ ڈال ہی دے گا